اور ان سب کے بھی سلمان خان کی زمانت عرضی پر سنوائی کو لے کر ایک پیج فس چکا ہے آج جن جج رویندر کمار جوشری کو سلمان کی زمانت عرضی پر سنوائی کرنی ہے ان کا تبادلہ ہو گیا چوتپور کے سیشنز کوٹ کے جج رویندر کمار جوشری کو راجستان ہائی کوٹ کی اور سے جاری کی گئی تبادلہ سوچی میں سیروہی زلے میں سیشنز جج بنا کر بھیجا گیا ہے اور یہ تبادلہ سوچی کل ہی جاری ہوئی ہے اب ایسے میں سلمان کیس کی سنوائی جج سور پرکاش پاریک کر سکتے ہیں تو یہ ایک پیج فستہ ہوا نظر آ رہا ہے اور منیش شرمہ اس بیچ ہمارے ساتھ جڑ چکے ایوی پی نیوز سمواد آتا اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ منیش یہ جو پیج فستہ ہوا دیکھ رہا ہے کیا اس سے سلمان کو کچھ مشکل بھی ہو سکتی ہے جی اکھلیش یہ جو پورا پیج ہے یہ بہت بری طرح سے سلمان کیلئے ایک پریشانی کی وجہ بند سکتا ہے دیر رات جو تبادلہ سوچیاں جاری کی گئی تھی اس میں جج رویدر کمار جوشی کو اس پرشت طور پر لکھا ہے کہ انہیں سیشن کوٹ پھرو ہی بھی جا گیا ہے اور یہاں پر چندر پرکاش سونگرا نام کے جج بھیلوارہ سے تبادلہ ہو کر آئیں گے اکھلیش اب مددہ یہ ہے کہ کل جب جمانت ارجی پر سنوائی چل رہی تھی تب جج رویدر کمار جوشی نے کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کل فیصلہ یعنی کہ شنیوار کو فیصلہ دے دیں گے اور خاص بات یہ ہے کہ جج رویدر کمار جوشی نے سلمان کی ادیوکتہ محیش بڑا اور سرکاری وکیل کی کچھ دلیلوں کو سنا بھی تھا حالانکہ انہوں نے سرکاری وکیل فشنوی سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بحث پوری کر لیں لیکن سرکاری وکیل فشنوی یہ کہہ کر آڑ گئے کہ پہلے نچلی عدالت سے ریکارڈ کو طلب کیا جائے اس کے بعد جج رویدر کمار جوشی نے نچلی عدالت سے ریکارڈ منگوانے کی بات بھی کہہ دی تھی اور تاکہ انہوں نے موقع ٹپڑی بھی کی تھی کہ وہ کل اس پر فیصلہ دے دیں گے لیکن اگریش اب مشکل یہ ہے کہ ایک جج کا تبادلہ ہونے کے بعد کوئی سرکاری قانونی بات دیتا نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سوال نیتکتہ اور ایتکس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے کیونکہ اتنے مہتوپور ماملوں میں کوئی بھی جج تبادلہ ہونے کے بعد یہ کہہ کر بنا کر سکتا ہے کہ فیلال اب ان کا تبادلہ ہو چکا ہے تو وہ اس باب لیتا ہے فیلال بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے اب سلمان خان کا کیا ہوگا یہ اپنے درشکوں کو ذرا سمجھاتے ہیں سمجھئے آخر کس طرح کی استطیعہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا سلمان خان کی مشکلیں زیادہ بڑھ جائیں گی کیا ان کا انتظار لمبا ہوگا چونکہ یہ پیچ فس چکا ہے زمانت پر سنوائی کر رہے جج جوشری کا ٹرانسفر ہوا ہے سلمان کا کیا ہوگا ایسے میں یہ بڑا سوال ہے فیصلہ سنانا نہ سنانا جج رویندر کمار پر نر بھر کرتا ہے جج فیصلہ نئی سناتے تو نیا جج جو ہیں نئے جج جو ہوں گے وہ پھر سے سنوائی کریں گے پھر سنوائی ہوئی تو سلمان روی بار تک جیل میں ہی رہیں گے پھر سومبار کو ہو سکتا ہے جیل سے وہ رہا ہو پائیں تو کلویلا کر سلمان کو 49 گھنٹے ہو گئے ہیں جیل میں بند ہوئے خبروں کے دور میں نہ رہیے بے خبر ہر خبر کی ہم لیں گے خبر میرے ساتھ جڑی رات نو بجے ماسکرہ اسٹروک میں صرف ای بی پی نیوز پر یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے